جہاں پر سکر ہو ان کا جہاں پر سکر ہو ان کا وہاں آؤ ضرور آؤ جہاں پر سکر ہو ان کا وہاں آؤ ضرور آؤ ملے جو پھول بلزارے نبی کے ان کو چن لاؤ انہی کی کالی کملی میں شفائے بھو اے حامد حقیقی زندگی چاہو تو کملی میں لپڑ جاؤ دوستو درگو بڑے خوش قسمت ہیں اس قصبے کے لوگ کہ ان کے دل کے اندر جو بات آتی ہے جو خیال آتا ہے اس کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں بڑے بڑے مقردین حضرات کے یہاں قدم آئے ہیں آج کا یہ پروگرام جو شہدائی اسلام جلسہ شہدائی اسلام اور نادیہ مشاعرے سے کامونہ منطب کیا گیا ہے میں بلا کسی تفہید کے حضرت مولانا محمد عیوب صاحب ندوی دعوت برکاتوں سے یہ عدب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ بلاوت جھومتی ہے ان کے اندازے تکلم پر بلاوت جھومتی ہے ان کے اندازے تکلم پر لبے اعجاز پر ان کی فصاحت ناز کرتی ہے تشریف لائے اور اپنے موائز حسنہ سے سامین کی دلوں کو منور ہوں اللہ 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 لہاں اگر آپ کوئی ہے نہیں ایک آدمی یہاں پر بیٹھتے رہا کر کے اور آپ اس کی جو ہے پوری نگہ داشت کر رہے نہیں ہے کوئی کیا ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يخدم اللہ فلا نضللہ ومن يضللہ فلا هاديلہ ونشہدون لا الہ الا اللہ احده لا شریف لہ ونشہدون سیدنا ونبينا وشفیعنا وسندنا وهادينا ومرشدنا محمد صل اللہ علیہ وسلم وعلى آله واصحابه وعزواجه ودعیاته واغل بیته وبارك وسلم تسلیم كثيرا كثيرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فان تنازعتم في شيء فردوه الى اللہ والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خیر وافتن تغبیلا صدق الله العزیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان ربكم واحد وان اباكم واحد كُلُّكُم من آدم وآدم من فراغ لفضل العربي على عجمي ولا العجمي على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود الا بالتقوى كُلُّكُم من آدم وآدم خُلِقَ من فراغ او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک دھی نہ ہوگی داستانوں میں اسٹیج پر تشیف فرما قابل احترام علماء اکرام اور دور دراز سے تشیف لائے ہمارے بہمان ناکسان حضرات اور قابل احترام بزرگوں نوجوان دوستوں اور دینی اور ایمانی آئیوں ناظمِ اقلاع صاحب کے ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں انہوں نے مجھے ایک عجیب پل جھن میں گرہتار کر دیا اس جلسے کے انعقاد کا جو مضمون انہوں نے بھیان کیا وہ یہ ہے کہ جلسہ شہداء اسلام اور ناچیا مشاہرہ میں یہ فیصلہ نہیں کر رہا ہوں کہ میں شہداء اسلام پر آپ سے بات کروں یا مسیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ سے کچھ کہنے کے لئے کچھ کہنے کی کوشش کروں فیصلہ نہیں کر رہا عنوان یہ بتائے گا کہ شہداء اسلام کی ہے اور ناچیا مشاہرہ کی ہے میں نہیں فیصلہ کر رہا ہوں جلسہ شہداء اسلام ہی برباد کرنا چاہیے حضرت محلانہ عبد الرحمن صاحب حافظ اللہ جو ہمارے آج کے دلاز کے سرپرست میں ہیں ان کا حکم یہ آ رہا ہے کہ دونوں انہوں نے بات کی جائے اور مجھے یہ پتہ ہوئے کہ آپ سب کس چیز کے منتظر ہیں شعرہ تشریف فرما ہے اور آنے نہ ہیں ان کی طرف سے ہی ہوئی ہے کہ ناچیا کلام میں سننا ہے میں ان کے اور آپ کے درمین زیادہ دیر حائل بھی نہیں رہوں انشاءاللہ چند منت پس آپ کے اختصار کے ساتھ باتیں کر لوں اور پھر ناچیا مشاہرہ آپ کا شروع ہو جائے گا آپ ہوں گے اور پھر یہ ناچ کا حضرات ہوں گے ایک بات با یہ ہے کہ ابھی ایک طالب علم نے عطمان پر بات کی شہدہ اسلام مجھے صرف کچھ نہیں کہنا صرف اتنی بات کہنا ہے کہ اس مہینے میں جو ادلاس ہوتے ہیں یا اس مہینے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ دہل میں اس بات کو رکھ کر ہوتا ہے کہ اس مہینے تیس دس تعداد کو نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بھی بلکل صحیح ہے حق ہے اور نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اندہائی مظلومانہ ہوئی ہے اس کا اقار ہے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اندہائی مظلومانہ ہوئی ہے بلکل صحیح ہے لیکن مجھے یہ کہنے کی اجازت بھی ہے کہ کیا صرف حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہید ہوئے ہیں یا اسلام میں اسلام کے لئے ہیں اور نبی کے لائے ہوئے نظام کے لئے ہیں اور عردہ کا بربا کی ہوئی شریعت کے لئے ہیں اور عردوں نے بھی اپنی جانوں کے نظرانے پیش دیئے ہیں کیا ایسا ہے یا نہیں معاف کیجئے گا میری بات کا حضرت مطلب بھی نہ نکالا جائے میری باتوں کو بلے نہ سمجھا جائے کہ قبول اللہ میں کہیں سے حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی کی پراموش کرنے کروانے کی کوشش کر رہا ہوں یا ان کا احطران میرے دل سے کہیں نگل رہا ہے بلکل اچھا نہیں اگر اس مہینے میں نواسیں کو پھول کی شہادت ہوئی ہے تو دیگر مہینوں میں بھی صحابہ نے نبی کے دین کیلئے اپنی جانوں کے نظرانے پیش دیئے ہیں آخر انہیں گونے پارے ہیں اور بہت اپسار کے ساتھ بتا رہا ہوں خدا چاہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ایمان کی چنگاری دلوں میں زندہ ہے تو اسلام کے دامر میں نبی کے دین کیلئے صحابہ نے ایسی ایسی قربانیاں پیش کر دی اور جانوں کے ایسے نظرانے پیش کر دی ہیں استمین اللہ اور آسلان یاسو بہا ہے علمد اچھے پوچھنے ہیں صحابی رسول ہیں نام حضرت حضرت زیادہ صحابی اللہ تعالی ہو خدا کی قسم کھا کے گھتا ہو ایسی شہادت شہادت کی تاریخ میں احسان اللہ مختل کل کل مشغل اختصار کے ساتھ بتا دوں مسلمہ قذاب امیر ایک شخص ہے جو مرتد ہو گیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد ایک شراط اجنی بغتی ہے کہ وہ نبی محضرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خط لب لائے اور اس خط یہ باب لائے کہ جیسے آگے ہو اسی طرح مجھے بھی نبی بنائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط ملتا ہے آپ دیکھتے ہیں پر 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 کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب اس کی شرط بڑکی چلی جاتی ہے اور اس کا شر اور پسات پھیلتا جاتا ہے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اللہ کے دشمن اور دین کے دشمن کے لئے خط لکھتے ہیں اور اس خط کو بھیجنے کے لئے جس سعادی رسول کا انتخاب ہوتا ہے ان کا نام ہے حضرت حضیب بن زہدہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حضیب بن زہدہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالم اور جعبی کے سامنے خدا کے واقعے سامنے میرا یہ خط پیش کرو حضرت حضیب بن زید عصاری عضی اللہ تعالیٰ خط لے کر پہنچے مسلمہ کے دربار میں خط دیا ہے مسلمہ صحابی حصول نے خط پیش کر دیا دربار آدھا ہوا ہے اس کے حوارین بیٹھے ہیں مسلمہ نے جلادوں کو تلوانوں کے ساتھ تیار کرے خلا کیا ہے مسلمہ علاقہ نبی کا خط دیتا ہے اور خط پہنے کے بعد صحابی حصول سے سوال کرتا ہے اس کے حقیل میں جلادوں کو صحابی حصول کے قریب خلا کیا ہوا ہے جلاد تیار ہے تلوانے ان کے ہاتھوں میں چمت رہی ہیں اب سوال کرتا ہے اتشہدو انہ محمد رسول اللہ کیا تم اس بات باہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے حصول ہے صحابی رسول کو سینہ بدا کرتا ہے سینہ دعن کرتا ہے تسمنہ کی محمد میں اور اللہ کے پاقیوں کے سامنے کہتے ہیں ہا 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 اشہدو انہو اللہ انہو اللہ بلکل جوائی دیتا ہے واللہ کے باتونے سوال بھی صد صحیح ہے مسلمہ یہ جواب انتا ہے دوسرا سوال کرتا ہے و تشہدو انہو رسول اللہ کیا تم یہ بھی گوائی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا حضر ہوں قربان جاؤں حضر میں حبیبی زیدہ ساری اللہ اللہ دشمنوں کی وطلس میں اور دشمنوں کی محکم میں کرے ہیں ظالموں کا دبار ہے جلال کا لوائے سوٹے ہوئے کرے ہیں حبیبی زیدہ ساری اللہ اللہ جواب لیتے ہیں خدا کے دشمن رسول کے باتا تونے کو بات نہیں ہے وہ بات پر اکانو وہ سننا گواب ہی نہیں ہے مسلمہ جلال سے کہتا ہے حبیبی زیدہ ساری اللہ وطلس میں جسوں کا ایک ٹکاہ جسے کٹو اور حلق کر دو جلال کے دلوان پر پڑی ہے حبیبی زیدہ ساری اللہ وطلس میں جسوں پر پڑی ہے اللہ کی قسم جب اور کٹ کر زمین پھر سوال پاتا ہے کیوں بتاؤ کیا تو اس بات جواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے حصول ہے صحابی رسول ببا کے تو ہاں بہر آئے رہے ہیں جواہی دیتا وہ اللہ کے حصول ہے وہ کہتا ہے تو کیا یہی نسیم کرتے ہو کہ میں بھی اللہ لاتا دوں صحابی رسول نے پوری چور کے ساتھ ہاں اللہ کے باقی نبی کے دشن تو جو بات کہہ رہا ہے وہ بات میرے کان سننے ہی نہیں چاہتا ہے جلادوں سے کہتا ہے کیونکہ جسم کا توسرا تکڑا کٹو حبیبی زیدہ رنساری رضی اللہ تعالی کیونکہ جسم مبارکہ توسرا تکڑا کٹو کہل کر دیا جاتا ہے کہاں تک بتاؤ مسلمہ سوال کرتا جاتا ہے صحابی رسول جواب گرتے چلے جاتے ہیں جلادوں کی سلواریں جلدی چلی جاتے ہیں اور جسم مبارکہ کو پلک کر کر زمین میں گرتے چلے جاتے ہیں راوی کا بیان ہے کہ لوگوں میں کہتا ہواں کہتا ہواں اس شہادہ کا آسان گویا اور سمین میں آئے راوی کا بیان ہے کہ یہاں تک وہ وقت آیا کہ حضرت حبیبی زیدہ حضی اللہ تعالی جسم کا قادہ حصہ پروش پروش شکل میں سمین میں پر آتا ہے اور قادہ حصہ اُس کے تربار میں ہواں ہواں خدا کیا اچیدانی اور لبی کی رسالت حالت دے رہا تاریخ میں دیکھی یہ شہادہ لوگوں کہنے میں آسان ہے اور سننے میں آسان ہے ذرا اندازہ کرو زندہ ہوا ہوا ہے جسم کا ایک ایک اکلا کا حضرت حضی اللہ تعالی تعالی جسم سے مبارک پرواز کر جاتی ہے شہادہ جام روش کر دے خبر آنے تمہارے بی آسان خربان ہو گیا پربان بھگا جاؤ یا چھ ماں نے سن کی جواب آیا ماں روئی نہیں ہے کہنا چاہتا ہوں اس مہینے میں رولے والے میں کہنا چاہتا ہوں اس مہینے میں گریبان چاہ کرنے والے حبیب ابن زید ساری رضی اللہ تعالی اللہ کی ماں خبر پہنچی ہے تمہارا لادلہ تمہارا پیارہ تمہارا لادلہ جگر تمہارا نبی کے تین کے لیے جان کا ندران پیش کر چکا ہے ماں چلائی نہیں ہے ماں روئی نہیں ہے ماں چیخی نہیں ہے ماں نے کیبال نہیں پھارا ماں نے اپنے گالوں پر پر نہیں مارے ماں نے کہا بلکل ٹھیک ہے میں نے اپنے لادلہ کو اسی دن کے لئے تیار جائے حضرت حبیب ابن زید امساری سے مسلمانوں کا رشقہ نہیں ہے حضرت حضرت کی شہادت سے تماشا بنانے والوں حضرت حبیب ابن زید امساری کے وارش دنیا میں نہ رہے دشمنوں کا پر ابغندہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی شہادت تو ایسا بنا دیا جائے کہ مسلمانوں کے ذہن کو بھاب امساری شہادت کو امساری جنہوں نے یہ ابغندہ کیا علماء تو پوچھ لیجیے گا کسٹیج بہرا ہوا ہے ان کے سامرے یہ بات کہ رہا دل بھول پورے حضور ساتھ کہنا ہو علماء دل پچھ لیجیے گا جنہوں نے یہ پروپ گندے کیا ان کا اقل کا تو یہ ہے کہ نا بلہ چند صحابہ کو سارے صحابہ مرکہ دو بہتے ہیں ان کا اقل گئی لیکن صاحب محرم آیا اور بس ہم بھی اسی میں ہیں پتہ ہی نہیں ہمیں ہمیں کر کر رہے ہیں ماتم کے نام پر اہل بیت ہم آیا جا رہا ہے ماتم کے نام پر نبی کی شبیح ہم جا رہا ہے اللہ کے نبی کا ارشاد کی پراموش کرتے چلے جا رہا ہے نبی نے فرمایا تھا زبان نبور سے اعلان کیا تھا لائشہ من نام ضرب الخدود وشب الجنوب ودعا بدا اللہ ہی یا جو گالوں کو پی دے جو گریبان خالے جو جا ہی لائشہ جا بول بول ہے نبی نے فرمایا جو قوت کی زبان نے فرمایا خاتم الامبیاء کا انشاء ہے سارے امبیاء کے سردار کا قیل لئے شمی نام ایک شہادت اچھا ٹھیک ہے شہادت ہوتا انہیں یاد آگئی کہ حضرت ہوتا ربی اللہ تعالی نواز رہو لائے اور مہرم کا مہینہ بھی اسی لئے یاد آگا مہرم سے پہلے تو مہینہ آتا ہے ایک مہینے کہ کر لیتا ہے پوچھ لینا علماء اگر مہرم میں نواز رسول کی شہادت آگئی ہے تو دل حجم میں داماد رسول کی شہادت آگئی ہے کیا داماد رسول کی آگمت اور پاکت ہمارے دل میں نہیں گئے ہے اور داماد رسول بھی وہ داماد جس کے بارے میں نبی نے ارشاد کرمایا یک اللہ نبی کی نبی ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا اور میرا ساتھی جنت میں ارشان ہے وہ داماد ہیں جن سے نبی نے اپنی چہید اور نادری تو بیش آیات بات دیگر مزید کر دی زلج جگ نائمہ میں شہاد ران لی ہے اور شہاد بھی ایس ہوئی ہے لوگ سنا ہوگا کہتا ہو جو بیان کرتے ہیں بڑے چکھارے کریں حضرت حسین رضی شہاد ہوں کے این دیگر مان تمہاری روایہ تسلیم کروں اس طور کو حضرت حسین حضرت عثمین رضی 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 روایہ بتا کرو پوچھو جا کرو حدیث کتاب حدیث کا مطالعہ کرو حضرت عثمین رضی اللہ تعالی چالی کے پیاس شہید میں چالی دلتے ہیں حضرت عثمین بنی رضی اللہ تعالی کا امت پر حق نہیں اگر شہاد کی رام پر کہی دماش شجد میں جائز ہے تو کیا حضرت عثمین بنی کا امت پر حق نہیں ہے زل جا میں شہاد تو کیا شاہد زل جا کا مین نہیں پتا ہو شہاد تو خود کی بات کیا بتاؤ مجھ جیسے طالب بیان دن پیاد ہے کوئی مہینہ نہیں بتے گا جیسے میں صحابہ کی سعاد کو بتاؤ رو صحابہ بی جو سن خوبیب بنی عزی اللہ تعالی نوجوان سعاد خور صورت جوان کلی جوان کسی موقع سکر گریفتار کر گریفتار کر 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 گریفتار گئی بیڑیاں ڈائی گئی ہر سن سب سے پہلی سن حضرت صبح دو میں عدی عدی گئی لائک میدان بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں سولی کا سان تیار ہیں صحابی رسول جو جو آئی ہیں حقین اور جمین لائے گئی آخری خواہش جیسے ہمارے ہوتا ہے بتاؤ کوئی آخری خواہش ہے ہم ہوتے تو کہ دیتے کہ اپنی سے مل لے دو اور امی سے مل لے دو بچوں کو ایک بار دیکھ لے دو ہمارے رشتہ داروں لے لے خواہش قربان جاؤ صحابی رسول پر اور قربان ہو لائے مل صحابی رسول پر صحابی لائے سمندہ بھی بیان سید لگو مجھے دو رکات نماز پر لیں دو رکات نماز پر خواہش رسول رسول بیان ہے کہ حضرت خواہش بن عدی رسول اللہ عنہ نهای اتنا نماز مل اور نماز پار مل کے بعد خواہش بیان فرمایا ہے اگر مجھے یہ در نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ میں باہ کے در سے رنبی نہ مان کری تو میں اور اتنا نماز کرتا اور آگے حضرت خوبیب بن عدی عزی اللہ تعالی کی زبان سے الفاظ جب آس سکولی کی طرف لے جایا جا آئے اللہ بلغ نا رسال و رسول فدل ہما ی اللہ ہم نے رسول کی دعوت پر ان پہنچا دی یہ ظال میرے ساتھ کرنے جا رہے ہیں اپنے نبی کو یہ خبر پہنچا دی اور آگے حضرت خوبیب بن عدی نے آسمان سر کی طرف اٹھایا ہے اپنے خالق اور مالک پر نگاہ جا رہے ہیں خوبیب بن عمی صحابی رسول ہے صحابی رسول اللہ اللہ مخصر ادھا وقت لہو بید ادھا ولا تغاضر من ادھا اللہ تغاضر والم کو شمار کر لے اللہ کو چل چل کر بار لے اللہ اللہ میں کسی کو بھی نچ صحابی رسول مسکرائے ہے اور مسکرائے رسول پر چل اور سولی پر نبی کے دین کے لئے چہد ہوئے سبان پر نقم جا جا لست ادھا لی خیل ادھا لی خیل خیل مسکرائے خدا جانے محبت کے یا افراد جو سر سجدے میں دھوٹے ہیں وہی زی بی بی قبول کر لی باز دی 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 جان نبی کے لی اے لوگو کون یا کرے نبی بی آنی کو سوچو اکلے لگاو شہادت تے نام پر بات کرنے لگاو آلو اچھا گم اس مہینے کو کہتے ہیں گم کا مہینہ اس دنیا پر حضرت حسین شہید ہو ہے اور گم اتنا مارٹن ہے بچے بھی نئے پہنے گے ہم بھی نئے پہنے جاتا ہے تمہارے خائم آیا ہم نے نئے کپلے پہن کے گم منایا ہے حضرت حسین کا گم ہی نئے کپلے پہن کے منا جاتے بڑا مارٹن گم ہے سب گم منایا جاتا اور گم کا ہے کہ یہ منا جا رہا اس چیز کے ملنے پر منایا جا رہا ہے اور اس نعمت کے ملنے پر منایا جا رہا ہے جس نعمت تمنا خاتب انبیاء اور سردار انبیاء نے اپنا دعم پہلا اللہ سے مانا وہ نعمت نبی کے ہاتھ ہے نبوت کے زبان ہے خدا کا برد بار ہے نبی مانگ رہے والذی نبت محمد رہے لودت ان اخوات سبیل اللہ فاق ثم اخوات اخوات نبی لما جا اللہ کے نبی رہا اخوات کی قسم جس قبض محمد کی جان میرا جیت ہدا ہے میری خواه ہے میری تمنا ہے میری آرز ہے بے اللہ کے راست میں جہاد کرو شہید دیا جاؤ پھر زندہ کی جاؤ پھر شہید جاؤ اے لوگو اس نعمت پر رہے ہاں صحابہ بھی مانگا اس نعمت ارے آج شہادت اگر ایسی رونے دھونے والی چیز ہوتی تو صحابہ اللہ سے مانگتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نبی کی مراد ہے مراد عمر ہاں جس صحابی کے بارے نبی نے زبان برنایا الشیطان وافر اللہ محبا شیطان تو عمر تر سائل باق عمر عمر خدا کے دربار میں اپنا دعام اللہ کے دربار میں خیل آکھے عمر محبا اللہ ظبن شہادت پی سبیل وجہ الحو بی 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 اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت آت مال اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت دے دے اور میری موت شہر حصول میں آجائے یہ بھی جو ملحوظ چیز ہے کہ اس کے ملنے سے جس مہینے میں ملے وہ مہینہ ملحوظ ہو جائے اور شہادت آجائے تو صاحب آجائے مہینے لے آجائے ایسی منہود چیز نبی مانگ آجائے اور صحابہ مانگ آجائے تبیہ آجائے لگو یا صحابہ صحابہ تمنی کریں ہم ہو رہے صحابہ آگے رہے ہم مفید رہے اور اندازہ لگائیے صحابہ آجائے حسین اللہ تعالی کی محبت کی سے ہم دیکھ رہے محبت کے نام اللہ سم لگ تو ہی نہ کرو حسین ابھی شہاد آجائے تو فروح نہ کرو حسین ابھی شہاد آجائے سے ضرور نہ کرو یہ رونے والے انہیں بے اترار کرتے ہیں اور ایک بات اور نوٹ کر لے ماں پوری ذمہ داری کے ساتھ پہر رہا میں میں نے بہت سی جگہ پر یہ بات دائی ہے اور میں نے جوان نہیں دیا ہے واقعہ ایک بلا کا وہی چشمگی گواہ حضور نہیں ہے نوٹ لے یہ بات کو ہاں ایک گواہ ہے حضرت زین العابدی جن کو عابد بیمار کہا دھاتا ہے اور نمہ دیکھ پوچھو انہیں تاجب کی کہ احادی کتاب میں دینی باتوں کے سلسلے میں حضرت زین عابد کی بہت روایہ آیا حضور ہے لیکن عجیم کتاب ہے کہ کربلا کے سلسلے میں کوئی بات کوئی دنائی نوٹ کر لے نوٹ پوری تمہ داری داری کہہ رہا کوئی بیش مجید دوائی یہ واقعہ پہلے بھی پوچھے گا انہوں نے مائے پہلے جو ہی نہ مہترم تھا اسلام آیا اسلام میں سلسلے کا اسلام آگر تھا اور محرم الحرام کی دست تاریخ تو صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی کی شہادت نہیں بھی ہے بلکہ بہت تاریخ واقعہ تیمی مہینے کی دست تاریخ پیش آئے حضرت آدھ علیہ 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 صلی و السلام اللہ نے جنت سے زمین میں اتارا محرم الحرام کی دست تاریخ اللہ تعالی نے حضرت آدھ علیہ السلام کی قوبہ کو فرمائی محرم الحرام کی دست تاریخ حضرت نو علیہ السلام آخر پر ایمان لانے باروں کو اللہ نے طرفان موہ سے نجات کی پہار کی کشتی اس پہار میں محرم الحرام کی دست تاریخ حضرت علیہ علیہ سلام اللہ آس محرم الحرام کی دست تاریخ حضرت موسیٰ علیہ سلام اللہ اکرام کے ظلم سے رجاج اور فرحول کو پہر کل خل محرم محرم الحرام کی دست تاریخ حضرت یونس علیہ سلام اللہ تعالی مچھ کے پی رجاج محرم الحرام کی دست تاریخ صرف ایک واقعہ شہادت کی ہوا نہیں ہوا اور ایک بات ہو بس جملے موت حضرت تاریخ ہم کہتے یہ مہین کم کا ہم کہتے ہم مسلمان اور اللہ کے نبی کیا کہتے اس مہینے کو عادی سے پوچھو کسی چھوٹی چھوٹی کتاب میں لکھ ہی بات آئیں گے اللہ کے محبوب نبی کی بات اللہ کے نبی اس مہینے کو کیا کہتے حدی سے پوچھو مہینے اللہ کے نبی نبی سیلام مہینے افضل صیام بعد روزا صیام شعر اللہ محبوب رمزان کے روز فرد روز کے علاوہ فرد روز کے علاوہ نفی روز میں سب سب اعزل روز اللہ کے مہینے محسن کے روز ہیں نبی نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا اور امہ کہتی ہے یہ مہینہ ہے نعوذ اللہ ہم نہیں کہیں گے ہم تضاق کہیں گے ہم مہینہ ہیں میری بات نہیں ہے نبی کی بات ہے اور میرا بات سے مار جانا میرا کچھ نہیں پکلے گا تمہارا نفان نہیں ہوگا اور نبی کی بات شک کر لوگ ایمان چلا جائے گا اور یہ نبی کا اعلان ہے نبی کا آیات کیسے گم کا مہینہ ہو گیا بنایا اللہ نے اللہ نے بنانے کے بعد ہم کا مہینہ نہیں کیا کہا ہا اور ہم کو ٹھیکا دے دیا تا بنا میں آؤ اور خوشی کا فیصلہ تم کر لینا اللہ نے بنائے بات مہینہ ان عدد شہور عند اللہ اتنا عش و شہر فی کتاب اللہ اللہ کی مہینوں کی گنتی بانا ہے اور یہ مہینے ان خوشی بنائے جاتے زمین اور آن کو پیدا بنایا تھا بنانے والا اللہ مہینوں کو وجود پچھنے والا اللہ اور خم اور خشی کا قرار دینے والے ہر اللہ ان تو یہ کہا گے بارہ مہینے میں میں ایک مہینہ غم کا مہینہ بنایا ہے اس مہینے میں درہ روٹے رہنا اور یاد رکھنا میں نے قاضع شروع میں اشارت دیا تھا کہ یہ دین ہیں ان کی جنہوں نے رعود اللہ صحابہ کو مرطد قرار دے دیا ہمارا ہارا ہی ہے ہم اپنے شادی آیا کے محو پر دنی کی جنتری دیکھتے مولانا صاحب جنتری لے دیکھو مولانا صاحب تین تیرہ بتا دیا کیوں بھائی تین تیرہ کیا جنتری میں لکھا ہوا ہے تین نہ تیرہ نہ نہ باب سار کہا سے آیا یہ اس لف لف تین تاریخ بھی اللہ نے بنائی اور تیرہ بھی اللہ نے تاریخ کو دو اچھا کہ رہا ہے وہ تاریخ نے تاریخ کس نے قرار دی خورائے آئے مولانا صاحب بچائے رہے تین تیرہ تیرہ اس طرح لوگ سمجھو اسلام کی سمجھو یہ امت روایات ہو گئی اور حقیقت صراحات ہو گئی ایک بات تو مجھے وقت بہت ہو رہا ہے ایک بات تو مجھے شہادت کے تعلق لیے کرنی تھی اور دوسری بات مجھے اپنا درد آج کہنا ہے میں بھی اس مرز کا شکار ہوں اور شاید مجھے ایسا کہا امت کی طفوں میں مرز انتہائی مخلق پھینٹا چلا جاؤ میں نے شیر بہت تھا نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ ہونگی مسلمان وں تمہاری داستہ تب بھی نہ ہوگی داستان میں اے لوگو اس وقت اس مل میں ہم انتہائی ناظر صورت آج گھدر رہے ہیں کوئی کہتا ہوگا کہ کچھ لوگ مل کو ہی راج بنانا راج ہونگا رہے ہیں لوگو سمجھو وہ وصل علی کہ ہندو تعالی یلی ناظر بن جا ہے لوگو اپنی صفا میں اتحاد پیدا کرو اپنی صفا میں اتحاد پیدا کرو لوگو امت تو منتشر نہ کرو نبی سمت وعیق پنا کے گئے تھے آقات کے جھگروں کو قرآن حدیث دے کے مجھے کہنے کی اجازت دو کہ تم قرآن کے آیاء مرگ دے اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَزَكْتُم فِي شَيْئِن فَرُطُو ہوئے اللَّهِ وَبَسُول اگر تمہارا کسی بات کو لے کر جھگر ہوتا ہے تو تم اللہ اس کے رسول کی طرف بکو اس جھگرے کو لے جاؤ انتون انتون منون اگر تمہارا اللہ پر اگر تمہارا آخر ایمان ہے تو تم یہ کرو گے اور اگر ایمان نہیں ہے تو خیر ادالت امشا آپ میں سار جاؤ ایک جاؤ تو بن سکتے ہو فرشی دی مدلی ورنہ ان فکری ہو تادا سے کیا بات دنے اللہ نے فرما جاتا اللہ کی رسی کو مضموطی سے تھان لو آپ میں اقلاق اور انتشار لے کر نہ آپ میں گروہ روضی کر کے نہ آر گروہ کہاں سے لے آئے اگراد اللہ اور کہاں سے لے آئے اگراد یہ وہ بیواری ہے جو روام نے بھی مہت بنتی جا رک اور علمات بہت جدا ری اللہ نے خلقنا من ذکر و انتا و جعلنا شعوب و قبائل لتعاو انہا نعمت اللہ 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 لگو ہم ایک مر اور ایک و بیدہ کیا ہے اور تمہاری بیرادی اور تمہارے فراندان مہد دنیا کو بنائے بیرادی اقبال کا در دے آدھاری حالت یہ ہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار سمائد صحابی کے مجوم بیائیہیں احتدائیتوں میرے سارے سارے صحابہ احتداروں کے معنی ہیں ان میں سے جن کی بھی پیر بھی کر لوگے ہدایت پا جاؤ گے محمد و وصول اللہ والذین معاوه اشداؤ علیہ علیہ صحابہ روح ماهو بینہوں محمد اللہ کے حسول والذین معاوه ارجو علیہ دن ابيگر صحابہ علیہ صحابہ اشداؤ علیہ جدین اللہ اشداؤ علیہ روح ماهو بینہوں ابقل بلئر بانا ابقل بلئر بانا روح ماهو بینہوں اور امرہ علیہ 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 بیگر 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 بانا کچھ رہے اور عظام بیگر بیگر ایلو دو انہاں امتكم امتا واحدا نبیgary ثم نبی ثم خدupid منجل نکره خد motivates سوف نگر خدود under اعت tendon تپارت جمع ریاض احنا فلا وربك لا یعنیون حدى یہ یحطیموك فى ما شجرو بينهم اے نبیہ تمارات رب ا Phill تم نے جب ہوئی اس وقت یہ اس وقت پر مومن آئے ہیں اور سچے اور تک کے ایمان والے انہوں سے دے جب تک کہ یہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں اور یلائیوں میں اور یہ ہر لازارہ اور انتشارہ ہے آپ کو حکم نہ مانا ہے کیا ہم یہ کر رہے ہیں اور یہ نعمت ہم سے کھنی ہماری تکوں میں انتشارہ آرہا ایک دانشور کا جملہ مجھے آدھا ہے رائعہ کرنا لوگو کسی دانشور کے بہت عجیب و غریب بات کہیجی اے لوگو اتفاع اور اتحار زندگی ہے اور انتشار اور علاق موت ہے موت کو دا برامت کو امت کی صفحوں کو سیتا بلائی ہوئی دیوار برامت ورنہ کل قیامت کے دن کے لئے دعا براد آئے گا اور میں کہتا ہوں آج جتنے ظلم و ستم ہمارے ہو رہے ہیں جتنی ذلت اور سوائی ہمارے قداش کرنا برائی ہے اس کا سبب جہاں بہت سے اصلاح ہوں گے اس کا اہم سبب یہ بھی ہے اللہ کی رسیق و مضبوطی سے تھامو اپنی صفحوں میں اتحار پیدا کرو میں کہوں گا والا ماں سے بھی میں کہوں گا ملوانوں سے بھی میں کہوں گا اپنے و جوانوں سے میں کہوں گا اپنے بھولوں سے میں کہوں گا اپنے و جوانوں سے خدا کے وقت سے اختلاف و انتشار و حلائے بات رکھو اگر ہو جائے قرآن عزیز کے روح سے اسے حل کرو نبی کی امت میں انتشار افریقہ پیدا نہ کرو ورنہ میں نے شیر کہا ہے نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک ہی نہ ہوگی داستانوں میں اللہ ہم سب کو عمل میں قفیقہ فرما دے واصل و دعوان عدل الحمدللہ ماشاء اللہ